اسلام علیکم اچھے ٹوپک کے نام ہے کلوننگ جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے اور ایز ای شورٹ اور ایز ای لونگ کوسن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کلوننگ ایک ایسی ٹکنولوجی ہے جسے آپ اپنی خواہش کا پوری کرتے ہیں ایوجینک ایم کو اچیف کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اپنی خواہش کی مرضی کا اپنا جاندار کو حاصل کرنا پیدا کروانا یہ کلوننگ ٹکنولوجی میں ہوتا ہے آپ اسے پروڈکشن کرواتے ہیں جنیٹیکل آئیڈنٹیکل سیم ٹو سیم خصوصیہ رکھنے والی کوپی جو آرگنیزم کہہ لیں یا سیل کہہ رہے ہیں اس کی پروڈکشن ای سیکسولی پروڈکشن سے کروانا جس ٹکنولوجی میں ہوتا ہے اس کا نام کے کلوننگ ہے جیسے وہ جاندار پیدا ہوگا اس کو کلون کہتے ہیں بلہ وہ آرگنیزم ہے بلہ وہ سیل ہے یہ سارے کے سارے اسیکسولی پروڈیوس آف سپرنگ ہوتے ہیں آپ اس کو کلون کا نام دیتے ہیں اور جتنے بھی اس آرگنیزم یا سیلز پیدا کروا رہے ہیں جس کو کلون کریں جنیٹیکلی کیا ہوں گے آئیڈنٹیکل ہوں گے اینیملز قدرتی طور پر کلوننگ کا عمل یہ پرفارم نہیں کرتا ہاں کچھ پلانٹس اور کچھ انسیکس ایسے ہیں جو پرفارم کرتے ہیں نیچرلی قدرتی طور پر کلوننگ کا عمل پرفارم کرتے ہیں مطلب کلوننگ مطلب جنیٹیکل آئیڈنٹیکل کوپیز کو پروڈیوس کروانا یہ کلوننگ کا عمل ہے ہسٹری میں سب سے پہلے کلوننگ کا عمل سکوڈ لینڈ میں پرفارم ہوا جس نے کیا این ویلمر سینٹس ہے اور سب سے پہلا جو پیدا کروانے والا اس کا جاندار تھا جو کلون تھا وہ ایک شیپ تھی جس کو آپ ڈولی شیپ کا نام بھی دیتے ہیں دیکھیں بھیک کلوننگ ایک آرٹیفیشل ہوتی ہے ایک نیچرل ہوتی ہے چلے دیکھتے ہیں آرٹیفیشل اور نیچرل میں کیا فرق ہے آپ نے دو جاندار لیے ایک جاندار کیا فرٹیلائز سیل لے لیا اور دوسرے سل کے ایک ڈیولپ سل لے لیا جس کا آپ نے فرٹیلائز سیل لیا جس کو زائیگوڈ کہتے ہیں آپ نے اس کے اندر سے جو نیوکلس اس کو ختم کر دیا ڈسکارڈ کر دیا اور پورا زائیگوڈ لے لیا پر اس کے اندر زائیگوڈ کے اندر نیوکلس نہیں موجود ہے دوسرے جاندہ جو کہ سیم سپیشیز ہے مطلب کہ اگر آپ نے سیم سپیشیز کا کرنا ایسا ہے یعنی کہ یہ اگر میں کیٹ ہے تو کیٹ بھی سیم سپیشیز کی جو میں لے رہا ہوں یعنی کہ ایک کیٹ لے لی ایک ڈوگ لے لی ایسا نہیں تو آپ نے دوسری جو اس کا انڈیویجول اس کے اندر سے سیل لیا اور اس کے اندر سے نیوکلس کو نکال لیا باقی سارا سیل کیا کر دیا ڈسکارڈ کر دیا ختم کر دیا اس کا آپ نے نیوکلس لیا اس کا آپ نے زائیگوڈ لیا دونوں کو آپس میں ملا دیا اور نیوکلس کو اس کے اندر رکھنے کے بعد اب یہ جو مکمل بن چکا ہے زائیگوڈ اس کو دبارہ جہاں سے فرٹیلائی سیل لیا تھا اسی فی میل کے اندر سوٹیبل وہ میں امپلانٹ کر دیا اور جب آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ پیدا ہوا جاندار ہے وہ جنیٹیکلی آئیڈنٹیکل تھا وہ سیم ٹو سیم رکھتا تھا سیم ٹو سیم خصوصیات رکھتا تھا جس کا آپ نے نیوکلس کو اسمال کیا کیونکہ نیوکلس کے اندر ساری وراثی مٹیئر ہوتا ہے اسی کے اندر ڈی این اے کروموسوم جینز ہوتے ہیں تو یہ سیم ٹو سیم کس کی کوپی تھی ڈیویلپ سیل والے جاندار کی نہ کہ اس فیمیل کا جس کا لیا تھا فرٹیل آئی سیل کو لیا تھا تو آپ نے سیم اس کی طرح پیدا کروانے کے لیے اس پروسیجر کو پرفورم کیا اس کا نام کیا آرٹیفیشل کلوننگ ہے تو میں نے کیا کیا سب سے پہلے آئیزولیٹ کیا نیوکلس کو نکالا فروم در ڈیویلپ سیل تو ڈیویلپ سیل سے میں نے نیوکلس کو لے لیا اور اس کو انسرٹ کر دیا زائیگوٹ تو میں نے اس کو ڈال دیا زائیگوٹ کے اندر پھر وہی جو آلٹر زائیگوٹ جو چینج ہوا زائیگوٹ ہے میں نے اس کو رکھ دیا امپلانٹ کر دیا سوٹیبل وام ایک اس جگہ پر جہاں پہ وہ مکمل ڈیویلپنٹ کرے گا جیسے وہ مکمل ڈیویلپنٹ کرے گا تو انڈیویجول جو پیدا ہوا وہ جنیٹیکلی سیم تو سیم تھا آئیڈنٹیکل تھا ہوس نیوکلس واس یوزڈ ہے یا میں نے خود پرفارم کیا یا آرٹیفیشل کلوننگ ہے اب بتائیں نیچرل کلوننگ کے طرف اللہ کی ذات آپ کو پتہ ہے کہ نیچرل کلوننگ کی پرفارم کرواتی ہے جانداروں کی اندر آپ نے فرٹیلائز ایکو دیکھا جس کا نام زائیگوٹ ہے آپ کو پتہ زائیگوٹ ایک سل کی اوپر مشتمل ہوتا ہے جب ایک جاندار پیدا ہونا اس میں تو لاکھوں کروڑوں سل ہوتے ہیں تو زائیگوٹ کیا کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹ آٹ سے سولہ سولہ سے بتیس بتیس سے چون سل چون سل سے ایک سو آٹ مت ہے کہ ڈیوائیڈ کرتا رہتا کرتا رہتا اگر جب ایک سل سے دو سل میں ڈیوائیڈ ہوا تو اگر وہ دونوں سل جو سیپرٹ نہیں ہوتے مطبع جتنے بھی سلز ہوں گے وہ سیپرٹ نہیں ہوتے اگر وہ سیپرٹ ہو گے تو دونوں سلوں کے پاس اتنی خصوصیت ہے کہ وہ مکمل جاندار بنا سکتے ہیں جبکہ وہ سیپرٹ نہیں ہوتے مگر اللہ کی ذات کیا کروا دیتے ہیں دونوں کو سیپرٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ سیپرٹ ہو گئی تو دو بچے پیدا ہو جائیں گے آپ جن کو ٹوینز کا نام دیتے ہیں تو جو ٹوینز ہے یہ نیچرل کلونک ہے بوت آٹ جنیٹیکل ایڈنٹیکل دونوں بچے سیم تو سیم ہوں گے آپ ان کو ایڈنٹیکل ٹوینز کا نام دے دیتے ہیں تو ڈیوین ہوئی زائیگوڑ کی زائیگوڑ جیسے ڈیوائیڈ ہوگا ایک سے یا ایک سے زیادہ سیل سے دونوں سیپرٹ ہوگئے اور دونوں سیل ڈیویلپ ہوئے دو جانداروں کی اندر اور دونوں جاندار کے ہیں بوت آٹ جنیٹیکل ہیڈنٹیکل ٹوینز ہیں تو یہ کلونک تھی نیچرل کلونک آپ کلونک کا عمل کیوں پرفورم کرتے ہیں تاکہ آپ پریڈکشن کرواسکیں جو ویلیویبل کمرشل اینیملز ہیں جو جاندار بڑے فائدہ مند ہیں اس نسل کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے جاندار کو پیدا کرنے کے لیے آپ کلونک کو پروسیجر کو پرفورم کرتے ہیں جیسے آپ نے آج گھوڑوں کی اتنی پر ڈگری اتنی ٹائپس آپ نے حاصل کر لیا جو فائدہ مند گھوڑے ہیں تو یہ جس عمل سے حاصل کر اس کا نام کیا ہے وہ کلونک ہے